بیپر جوئے معمولی کمزور طاقتور ترین توفان سے طاقتور توفان میں تبدیل کراچی سے چار سو دس کلومیٹر دور پندرہ جون کو کیٹی بندر اور گجرات کے درمیان ٹکرائے گا توفان کے گرد ایک سو چالیس تا ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے کیٹی بندر تھٹھا اور سجاول زیادہ متاثر ہوں گے جاتی اور بندر شاہ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کیٹی بندر میں آن دی سمندر کی سطح بلند ہونے لگی بدین میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش سندھ کی ساہلی آبادی کو توفان سے بچانے کی کوشش تیز تھٹھا بدین اور سجاول میں انخلاع جاری سجاول میں بارش کے بعد مکینوں میں خوف و حراس کیٹی بندر شہر کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا تمام ماکیٹس اور بازار بند ہو گئے بیپر جوئے کے کراچی میں اثرات مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سہراب گوٹ میں گرد آلو بھاوائیں شہر میں کل سے سولہ جون تک توفانی بارش کا امکان وزیرالہ سندھ کا شہر کا دورہ صورتحال کا جائز علیہ شرجیل میمن کہتے ہیں کلاوڈ بسٹ ہوا تو سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ریلیف کیمپس قائم کر دیئے بل بورز ہٹائے جا رہے ہیں عوام خصوصاً ساحلی علاقوں کے لوگ انتظامیہ سے تعابن کریں بلاول بھٹو زرداری کی سمندری توفان کے پیش نظر عوام سے اپیل کہا لوگ بلا تاخیر حفاظتی مقامات پر منتقل ہوں کراچی، تھٹھا، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں کو خطرہ ہے حکومت سندھ چوکس ہے اور ہر ممکن حفاظتی اقدامات اٹھا رہی ہے اسلام آباد اور لاہور سمیت کئی شہروں میں زلزلہ شدت پانچ اشاریہ تین گہرائی دس کلومیٹر تھی مرکز مشرقی مقبوضہ کشمیر تھا مظفر آباد اور میرپور سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں زلزلہ مری، سوابی، گجرات، گجرابالہ میں بھی زمین ہل گئی مجھے ملے نہیں دیا جا رہا نیوز کانفرس کیسے کروں پربیز الہی کا جواب کہا اہل خانہ سے بلاقات بھی نہیں کروائی جا رہی طبیعت ٹھیک نہیں دس دوز سے جیل کے چھوٹے کمرے میں بند ہوں غیر قانونی بھرتیوں کی کیس پہ سابق وزیرالہ پنجاب کے جسمانی ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ یہ آزمائش کے دن ہیں بہادری اور استقامت سے اپنا موقف پیش کریں گے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ملک معاشی بہران کا شکار ہے بجٹ حقائق کے برعکس ہیں ماہرین بجٹ کو مسترد کر چکے ہیں عرشت شریف قتل کیس کی تفتیش مکمل طور پر منجمد ہے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے ریمارکس کہا پیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ کا لیک ہونا بدقسمتی ہے جو جرم ہوا وہ بہت سنگین تھا ایک صحافی کا قتل ہونا پوری دنیا کے لیے باعث تشویش تھا حکومت سے کینیا کے ساتھ باہمی قانونی معاہدے پر پیش رفت رپورٹ طلب سمات جولائے کے پہلے ہفتے تک ملتوی ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری انٹر بینگ میں چونتیس پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے ستانمے پیسے پر بند ہوا ملک میں شدید گرمی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھنے لگا شارٹ فال پانچ ہزار ایک سو نوے میگا وارٹ تک پہنچ کے آمکت فلاکوں میں آٹھ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ پیداوار اکیس ہزار تین سو دس طلب چھبیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہیں بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر ہلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن سب سے بڑے پینلسٹ اور ریپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو بجزارت اضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اکتب یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیو کی جائے کیونکہ الیکشن سرپ پر ہے تو کوئی ایسا بجٹ دی جو پوپلسٹ ہو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے